موسیقی 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 یہاں پہ کوئی کیمسٹری لیب نہیں ہے بائیو لیب نہیں ہے فیزکس لیب نہیں ہے کوئی لیب نہیں ہے جس طرح میں نے گیانہ سال یہاں پہ ان حالات میں گزار رہے ہیں میں جس طرح سے آئی ہوں اسی طرح سے یہ سکولیس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے نائلے کی سمیل اتنی زیادہ ہوتی ہے اور گاڑیاں جاتی ہیں گزر کے جاتی ہیں بلکل ہم سڑک کے سامنے جب یہاں آیا ہے تو پکھے بھی کوئی نہیں تھا میں نے اپنے خریدگر لائی پوچھو ان سے اور اس کے بعد کرسیاں نہیں تھی کرسیاں بھی میں نے لائی ہے لیکن بیٹھتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں اتنی حالت خراب ہے ان کے پاس اپریٹر کوئی بھی نہیں ہے مشینیں خراب ہوتی ہیں اس نے ہمارے تین گھنٹے اس طرح ضائع ہوئے ہیں سٹاف ٹھیک ہے سٹاف کا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن ان کے پاس کچھ ہو تو تب کرتے ہیں نا اور پیچھے سے جو بیجتے ہیں وہ بھی بہت سابع ہیں ہمیں جو ضرورت ہے کوئی چیزیں ہم دے دیتے ہیں اپنی لیکن ایسی چیز ہے کہ ان کے جو ہے نا ایڈمیسٹریشن کے مسئلہ جرہا ہے نا حالی میرے عزیز ہیں جاننے والے ان سب کچھ ہیں میرا لڑکا خود منسٹر رہا ہے جاوید عیوب تو میرے بہت منسٹر رہی ہے لیکن میں نے کبھی ان کو یہ آسانی کہا میں نے کہا کہ جو چیز ضرورت آپ کو ہوتی ہم دیتے ہیں بڑی بات ہے یہ صبح دیکھتے ہیں اپریٹر کوئی بھی نہیں ہے اور اسلامباد سے آئید کام تو نہیں چلتا نا دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ خراب پڑے ہوئے ہیں اسی میں نے پنکے اپنے لاکر دی ہوئے ان میں سے ایک نہیں ہے یہ عورتیں ادھر کھڑی ہوتی ہیں بچاری بچیاں ماری ان کے لیے میں نے کرسیاں دی وہ بھی اٹھا کر لے گئے ہیں وابڈاک کا جو نظام ہے یہ انتہائی نائل ناکس اور باغس قسم کا نظام ہے جتنی بھی بجلی کی مین سپلائی لائنیں گزر رہی ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے اوپر سے گزر کے جا رہی ہیں پہلی سیفٹی تو یہ عام لوگوں کو نہیں ہے دوسری سیفٹی ان ملازمین کو جو نہیں ہے جو وابڈاک کے اندر ملازم ہیں جو کام کرتے ہیں بچارے وہ سلیپر پہن کر جوتیاں پہن کر جب وہ خمبوں پہ چڑھیں گے پول پہ چڑھ کے جب وہ کام کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے انہوں نے تو جان ہی دینی ہے وہاں پہ انہوں نے مر نہیں ہے جتنے بھی سیفٹی میئرز کے لیے ایکویمنٹس آتے ہیں وہ تو کچھ بلکل جو ہے نا بعض اوقات ننگے آتھوں جو ہے اتنی ہیوی ولٹیج کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں بچارے اور جو افسرانے والا ہوتے ہیں ان کو جنواروں کی طرح استعمال کرتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں ان کی فنڈنگ ہوتی ہے جو بھی جو ہے آپ کا جو اس کو آپریٹ کرنے لگو پر کھمی کے اوپر چڑھتا ہے وہ پراپر ان کے پاس ایکویمنٹس ہوتے ہیں اور ان کے پاس گلاوز آتے ہیں جو الیک یہاں کچھ نہیں ہے جو ہے نا کچھ جو ہے وہ ملی میٹر کے جنا وہ پلاسٹر کے گلاوز ہوتے ہیں وہ جو ہیں نا الکی سے ایٹ چالے تو وہ بھی جال جاتے ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں بچاروں کی آم آلات میں جو ہے ان کے بعد جو ہی نا وہ بھی نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح سے جوستعمال کیا جاتا ہے اور دو بندے یہاں کی ڈیتھ ہو گی ان کی بچاروں کی اور ایک جو ہوا اوپر لٹکا رہا یہ نہائیتی انسانیت سوز منظر تھا جس طرح جو ہے ان کی مذہمت کی جاتا ہے جتنی بھی کم ہے لیک لیکن عوام کی سوالے سے نکلنا ہوگا کم سے کم جو ہے ان کو سیفٹی معیر بھی دی جائے اور آئندہ جو ہے اسے کوئی واقعات پیشت نہ جائیں موسیقی حکومت کے کوئی اقتنامات بھی نہیں ہے یہاں اللہ تعالی نے جو چشمیں پیدا کیے تھے وہ بھی بند کی ہوئے ہیں حکومت نے ہمارا دریاء چھین لیا ہے دو دریاؤں کی سرزمین ہے مظفر آباد دریائے نیلم کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اور مظفر آباد شہر اس وقت پانی کے شدید ترین بوران کا شکار ہے اس کے باوجود گئی ہے چشموں اور دریاؤں کی سرزمین ہے اس وقت جہاں پہ میں رہ رہا ہوں اس کو اولڈ سٹی کہتے ہیں وہاں پہ تو پانی ہر وقت موجود ہرتا ہے چار دن سے وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے باقی شہر کی تو بات یہ الگ ہے اٹھاسی کروڑ اکتر لاکھ روپیہ ان لوگوں نے وابڈا سے لیا ہے اپریل میں اکاؤنٹ میں شفٹ ہو چکا ہے اور کھینچہ تانی اس وقت موجود ہے انہوں نے انٹیک ویر بنانا تھا وہ بھی نہیں بنایا اور مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا ان لوگوں نے ابھی تک وہ پیسہ استعمال نہیں کیا محض اس لیے کہ ان کے اپنے اپنے ٹھیکے دار ہیں ان کو دینے کے لیے یہاں پہ منسٹر یہاں پہ سیکٹریز یہ سارے انوال میں اس کی وجہ سے اٹھاسی کروڑ اکتر لاکھ روپیہ انٹیک ویر کا ابھی تک استعمال نہیں ہوا اور مارکڑی کی جو سپلائی جو وہاں پر مارکڑی سپلائی ہے جہاں سے تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ گیلن روزانہ پانی سپلائی ہوتا ہے پورے سٹی کو اس کی انہینسمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا دو ازار اٹھارہ میں دو ازار انیس کے لیے ڈیکلیئر کیا گیا تھا کہ آزاد کشمیر میں حکومتی سطح پر دو ازار انیس کو سیحتی سال کے طور پر منایا جائے گا اس میں جگہ جگہ ایونٹس ہوں گے ہر شہر اور ہر جلے میں اس کا ایونٹس کا انقاد ہونا تھا جب ہماری پہلی کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ ساری چیزیں ڈیکلیئر ہو گئی تھی لیکن دو ازار انیس ابھی ختم ہونے میں ہے لیکن اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی نیشنل لیول پر کوئی ایونٹس منقض نہیں کیا گیا چھوٹے صدہ پر کیا گیا حالی میں ایک نیشنل لیول کا ایونٹس جو پیرا گلائیڈنگ اور پورے انٹرنیشنل لیول کے لوگ جس میں پچپن چھپن ممالک کے لوگوں نے آنا تھا اس میں ہمارے مزفراباد میں کافی ٹورزم کے لحاظ سے کافی ایمپرومنٹ ہونی تھی لیکن وہ چند ناگزیر وجوہت کی وجہ سے اس کو بھی کینسل کر دیا گیا گورنمنٹ پریکٹیکلی طور پر گورنمنٹ نے ٹورزم پر کوئی اتنا ورک نہیں کیا جتنے ان کے دعوے تھے اس وقت نیلن ویلی میں جو فائرنگ کی وجہ سے ٹورزم کو جو نقصان ہوا ہے وہ اوارال مزفراباد میں بھی اور اوارال پورے ازاد کشمیر میں بھی اس کا نقصان ہوا ہے اور ٹورزم انڈرسٹری مکمل طور پر تباہ چکی ہے نیلن ویلی کے تمام ہوتل اور گیسٹ آوزیز مکمل طور پر باند ہو چکے ہیں اور بے روزگار ہو چکے ہیں اس وقت یہ سٹویشن ہے مزفراباد سے ہٹ کے نیلن ویلی آپ دیکھ لیں تو راولہ کورٹ دیکھ لیں باقی سیکٹر میں تو تقریباً اٹھارہ سے انیس سو لوگوں کو مالکان نے جو ہوتل انڈیسٹری یا گیسٹ آوز سے یا ٹورزم سے وابستہ تھے ان کو فارق کر دیا گیا ہے بے روزگاری کی انتہا ہو گئی ہوئی ہے لیکن اس وقت جو مزفراباد میں خالی مزفراباد کی سٹویشن یہ ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں کر دیا ہے انہوں نے یہ اگر فائل پٹ اپ کریں اس کی اور اس کو توجہ دیں تو پھر یہ سہات کا سال ہم آگے چل کر ایک دو تین چار ماہ بعد بات کر سکتے ہیں اور نوجوانان آپ کے سامنے ہیں ہوتلوں کی سچویشن آپ کے سامنے ہیں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے لیکن انویسٹمنٹ کرنے کے بعد بھی ان کو اس کا کوئی خاطرخواہ ریزلٹ سامنے نہیں آرہا ہے آپ سے بھی میں نے سنا اور مجھے بھی علم ہے کہ لوگوں نے جو ہوتلز بنائے گیسٹ آوز بنائے ان کو وہ مکمل طور پر اب اس کے جو ایکسپینچورز وہ بھی پوری نکر پر آئے ہیں انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ دائیں بائیں سے لیے اس میں بھی ان کی پریشانی جو ہے نہ لاحق ہو چکی ہے